اسلام علیکم میں ہوں علی رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلیٹر پاکستان جیسا کہ آپ کو پتہ ہے پہلے ہم چھے لیسن کر چکے ہیں ان کے جو شارٹس والا جواب ہوتے ہیں وہ ہم نے پہلے کر لیے ہیں اب آج ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ آج ہم کرنے والے ہیں ساتھوں چپٹر یونٹ نمبر سیون جس کا نام ہے دا سلطان احمد ماس مسجد ہے سلطان احمد اس کا نام ہے تو آج یہ ڈیٹوریل میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ریویسٹ کروں گا پلیز ہمارا چینل ڈیجیٹر پاکستان کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والے نیا ڈیٹوریل آپ تک پہنچتا رہے تاکہ آپ کی انگلس زیادہ سے زیادہ اور بہتر سے بہتر امپروو ہو اور چلتے ہیں آج میں نے یہاں پہ پہلے لکھ لی ہے تاکہ آپ لوگوں کا ٹائم جو ہے وہ آج سے ہو جائے اور کم بخت میں آپ کا کم جلدی ہو جائے پہلا سوال ہے یہ جو سلطان احمد ماسک ہے یہ نیلی مسجد کیوں کہہ لائے جاتا تھا یا نیلی مسجد کے نام سے کیوں مشہور تھی اب اس کا جواب دیکھتے ہیں سلطان احمد ماسک ہے جو اس کا اندرونی حصہ ہے اس کے اندر کیا ہوا ہے اس کے اندر کیا سٹیبلش تھی وہاں پہ بیلیو ٹائلز دیکھ ایم بلیش ان دس انٹیریل اس کے انٹیریل میں وہ کیا ہوئی تھی بیلیو ٹائلز لگے ہوئی تھی جس کی وجہ سے وہ مشہور تھی کوسٹن نمبر ٹو احمد نے آپ کو سمجھ آگئے مطلب وہ اس سوال میں پوچھ رہا ہے کہ یہ نیلی مسجد کیوں کہہ لائے جاتی تھی اب اس کے جواب میں یہ تھا کہ نیلی مسجد وہ اس لئے کہہ لائے جاتی تھی کہ اس کے اندر جو ٹائلیں لگیں جو اس کا انٹیریل اندرونی جو منظر تھا اس کے اندر جو نیلی ٹائلیں لگیں ہوئی تھی اس کی وجہ سے وہ مشہور تھی اب سوال نمبر ہے دو کاریگر کونسا کون کاریگر کونسا مطلب اس کا سمپل مطلب اگر ہم لے تو اس کا مطلب ہے کس ماہر تعمیر کو مقرر کیا گیا مسجد کی تعمیر کے لئے کس ماہر تعمیر کو مقرر کیا گیا صدفار محمد آوہ اس کے بعد ہے سوال نمبر تین جو مسجد کا اندرونی پاس منظر ہے وہ جو اندرونی منظر ہے وہ کیسا ہے اس کے اندر جو نیلی ٹائلز جو استعمال کی گئی ہیں وہ اس کو کہہ دی ایک اٹریکٹیو لوگ دیتی ہے اس کو اٹریکٹ کرتی ہے اپنی طرح اس کا جو اندر کا منظر ہے وہ بہت ہی پیارا ہے امید ہے آپ کو سمجھ آگو یہ بھی اس کے بعد ہم اور سوال کرتے ہیں یہاں سے اس کے بعد ہے لی کیونکہ 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 مريس شال計 مارس شات سراس جانب شرح مارس اس کا مطلب ہے آپ کے خیال میں مدرسہ اور محتاج خانہ مسجد کا کیوں حصہ تھا یہ مسجد کا کیوں حصہ تھا اب اس کا جواب ہے کہ اے ایدھے کئے مدرسہ اور محتاج خانہ مسجد کا کیا شکریہ Faithless Islamic Religion Education موسیقی 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 اب اس سوال کا جو جوال ہے موسیقی موسیقی میرے خیال میں مدرسہ ان تنپا کے لئے تھا مدرسہ اون طلبہ کے لئے تھا جو اسلام ہی مذہبی تعلیم حاصل کرنے کے لئے آتے تھے جاکہ محتاج خانہ ضرورت مندوں اور بے سہارا لوگوں کے لئے تھا بے نیوی اینڈ ایسٹیٹوٹ ضرورت مند اور بے سہارا ٹھیک ہے اب جو اگلی سوال ہے وہ ہے پسین ڈکا ہے پسین ڈکا ہے پسین ڈکا ہے رو چنکتے رو چنکتے رو چنت کنسٹرکٹیٹ دا ماس ماس سوفیہ کنسٹرکٹیٹ دا ماس سوفیہ مسجد سوفیہ کس نے بنوائی یا بنائی مسجد سوفیہ کس نے بنائی اس کا جواب ہے دیخاجیا سوفیہ ماس سوفیہ ماس واس انسٹرکٹر واس کنسٹرکٹیٹ بائی کورٹونا کھلو دیخاجیا سوفیہ ماس واس کنسٹرکٹیٹ بائی اوٹمان کیلیف ٹھیک ہے جی حالیہ سوفیہ مسجد کو ایک ترکی خلیفہ نے بنائی یا ترک خلیفہ نے بنایا اس کو کس نے بنایا ایک ترک خلیفہ نے بنایا یہ پانچ سوال تھے جو اس میں امپورٹنٹ تھے میں نے آپ کو یہاں پر کروا دی ہے امید ہے آپ نے یہ اپنے نوٹس میں کابی کر لی ہوں گے اگر آپ کو کسی قسم کا مسئلہ ہے جو آج میں نے یہ سمجھائے ہیں آپ کو کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے تو ہمیں کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کر کے بتا سکتے ہیں کہ آپ کو کون سا سوال یا کون سا یہ آپ مسئلہ ہے اس ریٹوریل میں تو آج کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے علی رضا کو اور جاتے جاتے چینل کو ایک بار ضرور دیکھ لیں کہ آپ نے سبسکرائب کیا یا نہیں اگر نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اللہ حافظ